اسلام علیکم کیسے سب امیرہ سب دوست کریسے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم جو کی بٹن مشین تین سو تہر پیل کی فیڈ پلیٹ کو سیٹ کرنا سیکھیں گے کہ اس کو کہاں پر سیٹ کرنا ہے تاکہ جو اس کے اوپر جو سوئی ہے وہ نہ لگے اور آپ کو سمجھنے میں بھی سانی ہو جائے اگر آپ کے پاس یعنی کہ آپ اس کو کھول لیتے ہیں یا اس کو چینج کرتے ہیں اس کو ہلا لیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اوپن ہے اب ہم اس کو سیٹ کریں گے ایک تو کیسے کرنا ہے تو آپ کو میں اس کے سیٹ کر دکھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کا پیڈل دبا لینا ہے تاکہ سوئی فری ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ سوئی فری ہوگی ہے یہ نیچے چلی گی ہے اپنے ہاتھ سے پولی کو کمانے کے بعد یہ رکھیں اب جب یہ اس سیٹ پہ آکے جب دوسری سیٹ پہ یعنی کہ یہ لے کے جائے اس کو تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کنجش ہے اس کو لے کے جا کے یعنی کہ اس سائل پہ جب یہ بٹن کو لے کے جائے اور یہاں پہ جانے کے بعد جب یہ واپس آنے کی تیاری میں ہو تو آپ نے اس کو یہاں پہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سائد یعنی کہ یہ چیز جو ہے یہاں اس کے برابر اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے برابر اس کو کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو دبا لیں پیچھے کی طرف یعنی کہ یہ بلکل اپنے جگہ پہ چلی جائے جہاں تک جا سکتی ہے جہاں پہ دبانے کے بعد جہاں سے اس کو پیج جو ہے وہ ٹائٹ کرتے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد یہ پیج میں نے ٹائٹ کر دیا ہے اس کا ایک ابھی نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں تو دوسری دوسرا یعنی کہ یہ دیکھیں اب دوستو اب یہ دوسری سیٹ پہ سوئی آئی ہے تو اس کے یعنی کہ جتنا یعنی کہ ادھر کو اس نے آنا تھا یہ آ چکا ہے اب دوست کی فائلہ ہے یعنی یہاں سے یہ دیکھیں ابھی ہے یعنی کہ اس کو اقرے نہیں لگ سکترت سوئی جب ہم اس کو چلائیں گے تو یہ یہاں پہ اس سیڈ پہ جائے گی اور یہاں سے اس سیڈ پہ جائے گی کے لئے تہلی کے لئے اور یہاں سے اس کشک یہ دیکھیں تو یہ emergence سوئی اس سیڈ پہ آئے گی تو تب سوئی اس سیڈ پہ آئے گی تو تب اتنی ہی ہوگی جتنی یعنی کہ اس طرف سے آ تو دوستو میمار ہے آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر اس کی سمجھ آگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ